بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو یونسل بردرز ہے جس کے ساتھ انڈر میکسیم گروپ آف کمپنیز کے انڈر آتی ہے جس کے انڈر آر کمپنیاں ساری ہے الحمدللہ ہم اس وقت عزیزیا میں اپنی مین بیلڈنگ پر پہنچ گئے ہیں حج کی آپ اگر ہم آپ کو اس کوئی لکویشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بیسٹ آف تا بیسٹ لوکیشن ہے اور وہ کیوں ہوئے بی کن پروو ایٹ بکار اگر آپ اپنے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ وہ سٹیشن ہے جو کہ آئیسٹریٹر ہے لگا ہوا جو اوپڑ جا رہا ہے جہاں سے بسس جاتی ہے سیدھا مینہ جبرات پہ تو یہ آپ کی بیلڈنگ اور اس کے درمیان میں اقال سے آپ کی ایک منٹ کی ووک بھی نہیں ہے دوسری اس کے بیلڈنگ کی بہت بری خوبی یہ ہے کہ کوئی مینہ کے بہت قریب ہے دوسری بیلڈنگ کی خوبی بہت زبردست یہ ہے کہ اس کے سامنے میں اچھا ہوں میں آپ کو اس ساتھ پر تاریچی چیز بتاتے جاؤں اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں ہم نے بورٹ بھی لگایا ہے نہر زبیدہ کا یہ نہر زبیدہ کو لوگوں کو گوگل کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ نہر زبیدہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وائف تھی ہے اور انہوں نے جو ہے اس کو بنایا تھا مکہ کے اندر اس کی بڑی ہسٹری ہے اس کے بعد جو ہے اس کے پیچھے جو ہے جو آپ کے پیچھے والی سائیڈ ہے اس کے اوپر پورے کبری خالد بریج جاری ہے جو کہ مینہ کو کنیٹ کر رہی عزیزیہ سے یہ ہماری پوری بیلڈنگ ہے آئیے آپ کو بیلڈنگ اپنے ساتھ اندر لے چلتا ہوں میں ہمارے پر اپنی گاڑیاں وغیرہ تو ہی ہیں اس کے ساتھ گولف کارٹ ہے گولف کارٹ تاکہ اگر آپ دیکھیں گے تو گولف کارٹ آپ کو ہمارے نیربائی ایڈیاس پہ حجیز کو لے کے جانے کے لئے لے کے آنے کے لئے وہ چلتی رہتی ہے آئیے جی آئیے جی یہ ہماری بیلڈنگ الحمدللہ اور آپ اس طرف آئیں گے یہ ہماری میڈیا والد ہم یہاں پر اپنی لوگوں کو اپنی رمیمبرنس بالکل یاد دلاتے ہیں اہدار ہیں منا ہے عرفات ہے اس کے ساتھ یہ ہماری کمپنیاں ہیں پیچھے اور آپ کو بتا ہے حج مبھلوق حج مبارک یہ ہماری بیلڈنگ کی ایک انٹرنس ہے یہ ہماری بیلڈنگ کی ایک انٹرنس ہے یہ ہماری ریسپشن کے لئے اور اگر آپ آتے ہیں تو یہ ہماری مکھوٹ مساج سنٹر لیکن حاجیز تھک جاتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں تواف بھی کرتے ہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے تو ان کے ریلیکسیشن کے لیے ہم نے جو ہے وہ فوٹ مساج سنٹر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ایزی ہو آئیے آپ کو بلنگ کا نیچے کا ٹوور کراتا ہوں یہ البیت جیس جو ہیں جی ہے ہمارے جو ہے وہ آہ مدر کمپنی ہیں جس کے ساتھ ہمارے سارے سارے حاجیو بھی کمپنیاں لنکٹ ہوتی ہیں تو جس اس دا البیت کے آہ گیس کمپنی زیفل بیت کے نام یہاں جگہ ہے ہمارے پاس پوری یہ جگہ ہے یہ ہمارے ساتھ جیلو شرٹ کے اندر ہماری لوکل ٹیم ہوتی ہے جو کہ ہماری ہلپنگ ہماری ہلپنگ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ مور دن تھرٹی پیپلز آراؤنڈ ہائے مارجمیٹ آلک ہے ہاف سکیپنگ سوالک ہے ڈرائیورز آلک ہے اور آلک ہے یہ ہماری جو ہے وہ انٹرویو کے لیے ہم کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ لیجنڈز آئے وے ہوتے ہیں ہمارے امپورٹنڈ لوگ آئے وے ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ہم چھوٹا سی شوٹ اپ بھی کر لیتے ہیں اور یہ پروگرام کر لیتے ہیں یہ پورا ہمارا جو ہے وہ سنیکس پار کاؤنٹر ہے جو ایوری ہاجی کو ہم جو ہے وہ اوپن رکھتے ہیں فرام فور ٹھرٹی ٹو سیون اپروکسیمیٹ اس کے اندر بارہ سے زیادہ آئیٹمیں ہوتی ہیں سنیکس کی تاکہ وہی لوگوں کو کمفرٹی بل رہے ہیں یہ ہمارا پورا بوفے گاہ رہی ہے ہمارے ٹیم آگار لے رہی ہے کھانا آنا کھا رہے ہیں آجی آنے والے ہیں تو ظاہر ہے ساری تیاریا ہو رہی ہے تس اس آل آور بوفے ایریا ہے لیڈیز ہمارے پاس سپیٹ ہوتا ہے جنڈز ہمارے پاس سپیٹ یہ ہم نے اپنی ریفٹ سائٹ پر کچھ سرٹیفیکیٹس اور اپریسیشنز لگا دی ہیں کوپرٹ کے اپریسیشنز ہزار ہے ساری تو لان نہیں سکتے پاکستان سے لیکن کچھ ہم لے آئیں تاکہ کچھ اپنی پریزنس رکھیں یہاں پر یہاں سے ہمارا جی نیچے کا راستہ ہے اپنی پریئر ایریا ہمارے پاس دنیا بھر کے سکولرز بھی آتے ہیں بیان کرنے کے لئے آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو آن بورڈ ہیں جو ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی آئے ہیں وہ مفتی زبیر صاحب آئے میں داراللوم قرنگی کراچی کے نائب ناظر مفتی رفی عثمانی صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ مرہوم ان کے بیٹے مفتی زبیر صاحب آن بورڈ ہیں ڈیلس سے ہمارے ساتھ مفتی کاشس صاحب آن بورڈ ہیں وہ مدینے میں وہ بھی پہنچ رہے ہیں مولانا انام اللہ صاحب وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں پھر شیخ تاکیر صاحب جو رینوڈ انٹرنیشنل سکولر ہیں ان کے بیانات ہوتے رہتے ہیں مولانا خالق صاحب کے جو مکہ والے ان کے بیانات ہو رہے ہیں عبدالسطار صاحب جو بیت السلام کے امام صاحب وہ ہمارے پر وقتاً فر وقتاً آتے ہیں شفت وقتاً ان کے بیانات چلتے رہتے ہیں عبدالسطار صاحب جو ابودعوی کے ہیں ایک اور ان کے ساتھ بیان ہوتے ہیں تو بھی ایک بڑھ ریورسی فائیڈ سکولرز آراؤنڈ دو ورلڈ کے ہوتے ہیں جو ہمارے حجاج کی کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے کچھ لوگ آتے رہتے ہیں جو ہمیں بہترین نات سامنے سناتے ہیں اور ناتس کا بھی لس لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا تو یہ ہماری جگہیں آئیے دیکھئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ پورا لیڈیز کا ریجمنٹ سیپریٹ ہے ہمارے سارے بیانات جو ہیں وہ لائف چلتے ہیں فیس بک پہ چکرام پہ سارے چیزوں کے اوپر اور یہ پورا پوشن ہے اور آگے جا کے یہ پوشن ہم نے لیڈیز کا بنایا ہے ماشاءاللہ وہ آم نے آپ کو جنٹس کا پورا پوشن دکھایا آپ کو میں آئیے لیڈیز کا پوشن دکھاتا ہوں سیم ہائی قوالیٹی کارپٹس پور ہول دا موسک آف دا لیڈیز یہ پورا لیڈیز کا سیکشن ہے قرآن بھی پڑے ہیں لائمز بھی ہیں کرسیاں بھی ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زمین پر بیٹھیں لیکن بڑے بوڑے بھی ہوتے ہیں ہمارے پار یہ پورا پوشن جو ہے ہمارے پر سوٹ ڈیٹسو جو ہے وہ لیڈیز کی بھی سپیس ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اٹیش بیسنز اور وزو کھانے وغیرہ لگائے ہوئے تاکہ سارے کسی کو بھی زود پر سکتی ہے تو اس کا جو ڈیوائیڈر ہے دوسری طرح ڈیوائیڈر کی طرف مردوں کا بھی آفشن دیا ہوا ہے وزو کھارا کرنے کا ٹوٹل پارٹیشن رکھا ہوا ہے تاکہ شریعہ کمپلائنس ہوں بکاوز حج تو نام ہی دین کا ہے تو ہم نے شریعہ کمپلائنس تو میکسیم جوہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کو شریعہ کمپلائنس بھی رکھتے ہیں آئیے یہ ہمارے پر سو دو لفٹس ہیں اور گوڈ پارٹس ہے یہ بگ لفٹس تھرٹین پرسن کی لفٹ ہے یہ ہمارا یہاں سے ہم آپ کو بلکہ اپنے روف کا ٹور کراتے ہیں آجیں تو روف کا ٹور کراتا ہوں گے ابھی تو کیونکہ ہماری بلڈنگ پر حاجی آئی نہیں ہے اور ہم اس کو کام کر رہے ہیں ہمارے میں اپنا کھانا پینہ سب اوپر ہوتا ہے یہ ہم اپنا پورا سیٹ اپ کر رہے ہیں روف کیفے کے نام سے لیڈی سیٹ اپ الگ بنا رہے ہیں اور یہاں سعودی رب میں یہ بھی پورا بن رہا ہے دہار ہے اس طرح ہم جنٹس روف بنا لیں گے آپ اس کو جو ہے وہ سموکنگ سینٹر بھی کر سکتے ہیں نائٹ کیفی بھی کر سکتے ہیں فریشر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے سعودی رب میں تو مجلس کا ایک کنسپٹ ہے لوگ بائٹتے ہیں بھار ان کو اوپن سپیس میں اوپن ائر میں بیٹنا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے اپنے بھی کر سکتے ہیں کمپلیشن باقی ہے ٹیبر زیبر چیزیں آ رہی ہیں بہت مجوریٹی بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ سوپر ڈوپر آرینجمنٹ ہیں ہمارے حاجیوں کو ترائے کہ میکسیم کمپورٹ مل جائے ہمارے حاجیوں کو یہ ہے کہ حاجی ہی اصل ہیں اور یہ ہماری بھی جان ہے یہ ہی اس کی روح ہے حج کی روح بھی جو ہے جیسے ایک اخلاس ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ایسے جو ہے وہ اصل لوگ تو حاجی ہیں جو کہ اللہ کے مہمان ہیں تو بھی ٹرائے اور لیول پہ ہم جتنا حاجیوں کو کمپورٹ پہنچا سکیں اور ان کو کمپورٹیبل کر سکیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں